پرپوزل آئی ہے اس کے اوپر کیا کیا ہے کیا اس کے بارے میں کچھ ترے ترے کے ویچار چاہ رہے تھے کچھ بول رہا تھا کچھ بول رہا تھا لیکن یہ دونوں فورموں کی اب چرچہ ہونے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو سرکار نے پرپوزل دیا ہے اس پرپوزل کی اگر اسے ناب تول کیا جائے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا اگر اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو مانی نے منطری جی کل یہ بتا رہے تھے کہ سرکار اگر مست کی گارنٹی دالوں کو پر دیتی ہے تو ہمارا ڈیڑھ لاکھ کروڑ رپیہ ہماری جیب سے کھرکت ہوگا ہمارے بجٹ کے اوپر بیٹ پڑے گا اور اسی کے برابر ایک کھیتی مہر سوز کا پرکاش کاماری جی کے انصار کیول ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ رپیہ اگر سبھی فصلوں کے اوپر ایم ایس پی دی جاتی ہے تو ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ رپیہ کے اندر وہ کام چل سکتا ہے تو پھر اگر سرکار اتنے پیسہ لگا بھی رہی ہے تو یہ دو تین فصلوں کا دکھنے کی ویوستہ بنائے اور باقی کسانوں کو ایسے شوڑ دیا جائے یہ ہمیں اچھت نہیں لگ رہا دوسری بات میں اور ایک کہنا چاہتا ہوں دیکھئے ہماری گورنمنٹ باہر سے ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ رپیہ کا پامائل منگواتی ہے اور وہ سبھی لوگوں کے لیے منقصتہ کے لیے انسانیت کے لیے بیماری کا کارن بھی بن رہا ہے پھر بھی اسے منگوایا جا رہا ہے اگر یہی پیسہ ایک کروڑ پچھتر لاکھ رپیہ دیش کے کسانوں کو تیل بیج فصلیں اگھانے کے لیے اور ان کے اوپر ایم ایس بی کی گوشنا کریں سرکار اور اس کے اوپر خریدی کی گرانٹی بنائے سرکار تو ایک کروڑ ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ سے ادھر کے پیسے ادھر آ سکتے ہیں تو مجھے کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ سرکار کے اوپر کہیں سے کسی طرح کا بوجھ پڑ رہا ہوں اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ اس کے اسے اگر دھیان سے دیکھیں گے اس تڑھی کریں گے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو ان کسانوں کو ہم ڈالوں کے اوپر اور کراپس کے اوپر جو ہم نے چھے کراپس لی ہیں پانچ ان کے اوپر ہم خریدی کی گرانٹی کریں گے جو ڈیورسی پگیشن کر کر دوسری کراپس کو شوڑیں گے اور میرا اس میں کہنے کا مطلب ہے یہ انہی کو دیں گے جنہوں نے دھان کو شوڑ کر موں کو لگایا ہوگا اگر جنہوں نے دھان کو شوڑ کر موں کو نہیں لگایا اپنے آپ نیچرل موں کو بھی موں کی بجائی کر رہا ہے اس کی خریدی نہیں ہوگی تو اس لیے ان سبھی باتوں سے یہ نکل کر آتا ہے کہ اس میں سے کچھ کسانوں کو لاب ہونے والا نہیں ہے ہمارا ہماری مانگ ہے کہ پورے دیش کے کسانوں کی تیز فصلوں کے اوپر ہماری سرکار ایم ایس بی اناؤنس کرتی ہے جو تیز فصلوں کے اوپر ایم ایس بی کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ انہی کے ہی سی ای سی ایس بی کی شپارشوں کے اوپر ہوتی ہے اور جب وہ دیتی ہے سرکار ہمیں سی ای سی پی کے اناؤنسار ایم ایس بی ایم ایس بی کا مطلب ہوتا ہے منیموم سپورٹ پرائز منیموم سپورٹ پرائز کو اور گہنتہ سے اس کی پرچول کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ کو جندہ رکھنے کے لیے آپ کو سٹینڈ رکھنے کے لیے ایک سپورٹ دی جاری ہے آپ کے لیے کوئی بھی اس میں انکم دینے والی چیز کوئی نہیں ہے اس میں اور وہ بھی دیتی ہیں جب ہم اور اس کے اوپر بھی ساری فضلوں کے اگر ہم یہ مانگتے ہیں کہ جتنی آپ کم سے کم بھی دیر ہو بھائی اتنی تو بکھ جائیں ہماری اس ریٹ پر تو بکھ جائیں اور اس کے لیے بھی وہ گرنٹی کا قانون نہ دیں تو اس کا مدد دیش کا کسان اسی طرح لوٹا رہے لوٹتا جا رہے تو وہ ہمیں صدقار نہیں ہے اس لیے سبھی تچھوں کے حساب سے ہم دونوں فورمان ہیں آج بیٹھ کر چرچہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہ جو پرپوزل آئی ہے یہ پرپوزل کسانوں کے پرس کی نہیں ہے کسانوں کے حد کی نہیں ہے اور اس کے انصار ہم اس پرپوزل کو رد کرتے ہیں کیشگر نہیں ہے پرپوزل کو گزی دیش خوزت کے پر بیٹھ ہیں پرپوزل شیر چھے دیش ن